اسلام علیکم سیف سٹی کے مہمان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان محمد فائق ناظرین آج ہمارے پروگرام میں جو گیس موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر صحافی اور تذیعہ نگار میاں آبی صاحب اگر ان کے تجربے کی بات کی جائے تو تیس سال انہوں نے کرائم رپورٹنگ اور مختلف بیٹس میں کام کیا ہے اور ان کی زندگی کے بہت دلچسپ واقعات بھی ہوں گے ان کی زندگی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں بھی جڑی ہوں گی جو ہم آج کے پروگرام میں انہی سے جانیں گے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میاں آبی صاحب کو سر بہت بہت شکریہ سر صحافت میں کیسے آنا ہوا آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ فائک صاحب آپ نے عزت بخشی ہے یہاں سیف سٹی میں بلا کر تو صحافت میں کیسے آنا ہوا حسنو جی میرے جو تعلق ہے وہ ایک بیک ورڈ لوکیس تھا جلوگی پنجاب سے تو میرے ایک بڑے بھائی جو تھے وہ پہلا خاندان میں ماسٹر انہوں نے کیا اور دوسرا کرنے والا میں تھا سر یہ کس سن کی بات ہے یہ ایٹی سیون کی بات ہے اچھ ایٹی سیون کی بات اس وقت میں ماسٹرز نہیں اس وقت میں مہاولپور میں پڑھ رہا تھا تو پھر میں لاہور آیا یہاں میں نے سائنس کالج جوہن کیا فرسٹیئر میں ایف ایسی رکھی تو بھائی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں ایف ایسی میں ایک ایسا معاملہ بنا کہ وہ ہوسٹ لائٹ تھے تو اخبار جو تھے وہ سٹینڈ پر لگتے تھے تو ان اخبارات کو پڑھتے ہوئے میرا رجحان جو تھا وہ ایف ایسی کے دورانی کہ یار یہ جو لوگ خبرے دیتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تو میں بڑا متاثر ہوتا تھا خبرے پاڑھ کے کہ یار انفرمیشن لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس وقت سے ایک خواہش تھی کہ میں جللس بنوں گا تو میں نے بھائی صاحب کی نئی معنی اس کے بعد میں گریجویشن کی اور گریجویشن کے بعد میں نے نائنٹی تھری میں نائنٹی نائنٹی تھری میں پنیاج انورسٹری سے میس کام کیا تو اس وقت جو میرے کلاس فیلو تھے کوئی بھی جلللزم میں نہیں آتا تھا کہ سیلریز بہت کام تھی تو میرا چونکہ ایک شوق تھا تو اس وجہ سے میرا بیک گراؤنڈ جید تھا کہ ایک ذمیدار فیملی سے تعلق تھا تو کچن کا ایس سچ ایشو نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے شوق کیا وہ جلللزم پھر جوائن کیا تو اس دوران میرے جو بھائی صاحب تھے وہ بڑی کوشش کرتے رہے کہ میں گورنمنٹ جاب کرلوں تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی آپ کو اس کے ساتھ سنا رہتا ہوں کہ وہ میرے جو جوب کے لیے اپلیکیشنز ہوتی تھی وہ خود ہی بھیج دیتے تھے تو ایک دن میں لیٹ اٹھا تو ان کا فون آیا کہ تو ابھی تک پہنچا نہیں ہے ٹیسٹ آ دے رہا تو میں کہا یہ تو انفرمیشن افیسر کا ٹیسٹ تھا تو انہوں نے کہا جی ٹائم ختم ہو گیا میں نے کہا میرے بھائی نے فارم جمع کر رہے ہیں بیٹھنے دو گے تو دے دوں گا تو وہاں جب میں بیٹھا تو وہاں پہ ایک قیسچن آیا کہ جی نواز شیف جو پرائم میسٹر نے ایک سکیم انا اس کی تھی کرز اتارو ملک سمارو تو اس کے حق میں دلائل نے تو میں نے اوپر ایک نوٹ لکھا کہ اس کے حق میں تو کوئی دلائل نہیں ہے اس کے اگینسٹ بہت سارے ہیں تو میں نے چار پانچ صفات اس کے اوپر لکھے اس شخص کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے مجھے جو پیپر چیک کرنے والا تھا اس نے مجھے پاس کر دیا اب آگئی انٹرویو کی باری تو ایک ہمارے چیئرمین ہوتے تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے فوت ہو گئے ڈاکٹر مغیش ودین شیئر تو وہ اس انٹرویو میں بیٹھے تھے میری کبھی ان کے ساتھ دیبارڈمنٹ میں نہیں بنی تھی تو میں جب انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ جی اگر یہ انٹرویو میں بیٹھے ہیں تو پھر بائیسڈ ہو گئے انٹرویو سوری میں انٹرویو نہیں دے سکتا تو وہ اٹھ کے چلے گئے تو وہاں پہ ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جنرلیسٹ بھائی بارت ہوتا ہے پڑھنے لکسے سے تو پالش تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں وہ کوالیٹیز نہیں ہوتی اگر میں آپ کی پرسنلیلی سے مروب ہو گئے ہوں تو میں جنرلیسٹ نہیں ہوں تو انہوں نے مجھے کہا جی بیٹھیں اب وہاں پہ ایک اور ٹیچر صاحب بیٹھے تھے تو مجھے کہنے لگے یہ بتائیں اخبار جس مشین پر چھپتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا یہ بات یہ ہے میں جانتا ضرور ہوں لیکن آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کی ریزن بھی آئیں یہ ہے کہ میں مشین میں نہیں ہوں میں جنرلیسٹ ہوں میں ایڈیٹر ہوں تو کہنے لگے نہیں اس کا ایک ٹیپیکل نام میں نے کہا میں نے کہا مجھے پتا ہے لیکن آپ کو نہیں بتاؤں گا بہرحال اس ٹیسٹ میں پھر رہا گیا تو بھائی صاحب بڑے نراز ہوئے پھر میں نے پیکٹیکل جنرلیزم جو ہے وہ مجھے چھٹی صاحب کے ساتھ سٹارٹ کیا نائٹی نائٹی سکس میں اچھا جی اس وقت ان کا ایک نیوز پر پر ہوتا تھا پہلے ایوننگر تھا پھر اس کو مورننگر کیا گیا تو نائٹی ایٹ جنوری میں نوائے وقت میں کچھ سیٹینگ میں نے پلائی کیا تو وہاں ایز ایسر ایڈیٹر میں اچھا آپ نے سر ایڈیٹر کی طور پر کام کیا اس کے بعد پھر آپ قرائم ریپورٹنگ کی طرف آئے اسی وقت آپ نے قرائم بیٹ کو چوز کر لیا نہیں اس وقت یہ تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے جو ہمارا تھیوری تھی اس میں یہ بتا جاتا تھا کہ ایڈیٹر بہت بڑی چیز ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ جنگل میں مورن آچا تو کسی نے نہیں دیکھا یہاں میں جتنی بھی اپنی قوالٹیز دکھا لوں تو وہ پتہ نہیں ہے کہ رپورٹر کون ہے رپورٹر کا نام چلتا ہے تو اس وقت پھر میں نے تاکہ لے کہ میں غلط فیلڈ میں فاس گیا ہوں مجھے چینج کرنا چاہیے تو پھر میں نے دوہزار چار میں اس کو چینج کر کے تو میں رپورٹنگ میں آگیا آبی صاحب ستائیس سے تیس سال پڑا عرصہ ہوتا ہے اگر آپ گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ جوبی تیس سال تک ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ایکسپیرینس آپ کا کبھی تھکے کبھی کوئی ایسا چیلنج آپ کی لائف میں آیا ہو کوئی ایسا موڈ آیا ہو آپ نے کہا کہ نہیں یار مجھے اس فیلڈ کو چھوڑ دینا چاہیے کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہو آپ کے اوپر جی شروع شروع میں آیا تھا جب میں نے پریکٹیکل جنلیزم سٹارٹ کیا تو اس وقت وہ ایک سٹائل ہوتا تھا ان کا سیلڈی تو ہوتی نہیں تھی تو وہ خبرنا ایسا کھا کے پھینکتے تھے یہ کیا ہے تو میں نے کہا یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے تو اس وقت زندگی میں دو لوگ میں میری رہنمائی کی ان میں ایک ایڈیٹر ہیں گروپ ایڈیٹر سٹی فارٹی ٹو کے نوید جوجہ صاحب وہ ہمارے ایڈیٹر تھے اور ایک وہاں پہ نیوز ایڈیٹر تھے شجاہ الدین صاحب تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ کیسے جنلیزم کو سیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین مہینے کی ایک محنت تھی جو میں نے دن رات ایک کر دیا اچھا تب آپ مایوس نہیں ہوئے آپ نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو کنٹینل کرنا میں نے کہا اب کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو پھر اس کے ساتھ لفظوں سے کھیلنا آگیا اور پھر جہاں بھی جاتا ہے ایک رسپیکٹ مجھتے زبردست کرائم رپورٹنگ میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے کرائم رپورٹنگ میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خبر بھی دینی ہے اور اپنی زندگی بچانی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مافیاز ہیں ایون گورنمنٹ آپ سے نراض ہو جاتی ہے ایون آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ سے نراض ہو جاتی ہے تو لفاظ کا چناؤ اور خبر اس انداز میں دیں کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو اور آپ خبر بھی دے سکیں خبر بھی دے سکیں تو ابھی تک کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ سنانا چاہیں کہ آپ نے کوئی ایسی رپورٹنگ کی اس کے بعد آپ کو تھریٹس بھی آئے ہو لیکن آپ نے کہا نہیں جو میں نے کیا بلکل ٹھیک کیا ہے کوئی ایسی خبر کوئی ایسی رپورٹ آپ نے پیش کی ہو جی دو سٹوریز ہیں جو میری انٹرنیشنل لیول پہ بھی گئی تھی ان میں پہلی سٹوریز ہی تھی وہ اجمل کساب ایک نوجوان تھا جو پاکستانی تھا انڈیا میں انہوں نے اٹیک کیا دس لوگوں نے وہاں پہ نو مارے گیا اور ایک اجمل کساب بچ گیا تو میں نے یہ سٹوری دی تھی کہ اجمل کساب پاکستان کا ہے اور پاکستان درہنے والا ہے تو اس وقت مجھے بہت زیادہ تھریٹس ہے ضرورت سے زیادہ تھریٹس تھے اور مطلب چار پانچ دن بلکہ ایک ہفتہ میں گھر سے باہر رہا اور سڑکوں پہ مظاہرے بھی ہو رہے تھے تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے خلاف نارے بازی ہو رہی تھی تو میں اس کو دیکھ کے جوائے کرتا تھا کہ یار بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلیشنل ماری یہ کہتی تھی کہ یہ ملک کے خلاف خبر دیئے تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم میں بھی برے لوگ ہیں تو ہمیں انہیں سامنے لانا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ امن اور سکون سے لیسے آبی صاحب آپ نے بات کی الفاظ کا چناؤ بڑا ضروری ہوتا ہے crime reporting میں even کوئی بھی آپ reporting کر رہے ہیں تو اس میں الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جو بڑی sensitive ہوتی ہیں دردناک ہوتی ہیں تو ایسی کون سی خلاقیات ہیں ethics ہوتے ہیں جن کو مدد نظر رکھتے ہوئے reporting کرنی چاہیے especially for young journalists جو اس وقت ہمارے آ رہے ہیں فیلڈ میں young reporters آ رہے ہیں ایسی کون سی بات تو آپ ان کو بتانا چاہیں گے کہ ان خلاقیات کو آپ دیکھتے ہوئے reporting کریں لیکن سب سے پہلے ایک تو علمیہ یہ ہے کہ آج جو لڑکا کلم پکڑتا ہے یا مائک پکڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا صافی کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کو سیکھنا چاہیے اپنے سینئر سے کیونکہ ہم نے سیکھا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو لفظ میں لکھتا ہوں اور جو لفظ میں بولتا ہوں اگر اس کے آفٹر شاکس مجھے نہیں معلوم تو پھر میں جنلسٹ نہیں ہوں میں مخبر ہوں مخبر نہیں بننا چاہیے جنلسٹ بننا چاہیے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مزال دیتا ہوں دوہزار چار میں ایک پولیس کا سٹڈی میں بندے کی ڈیتھ ہو گئی اب اس کا جو پولیس والے پکڑے گئے تو وہاں سے میں جو سٹوری نکال کے لائے تو ہمارے ایک سینئر جنلسٹ تھے فوت ہو گیا اللہ ان کو جنلسٹ نصیب کرے سیدہ باستر بہت بڑے جنلسٹیں پاکستان کے تو انہوں نے وہ سٹوری اٹھائی تو کہنے لگے عابد یہ سٹوری تم میں لی ہے میں نے کہا جی کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے کل لوگوں نے اس تھانے کو جلا دینا ہے اور وہ تھانہ تھا ملتان روڈ کے اوپر تو انہوں نے کہا ملتان روڈ کم از کم پانچ چھ گھنٹے بلاک ہو جائے گی میں نے کہا سر اصل میں جو ان لوگوں نے ظلم کیا میں نے تو وہی بیان کیا ہے کہتے نہیں اچھا اب میں نے کہا سر اس کو میں کول ڈاون کر دیتا ہوں کہتے نہیں نہیں اب نئے ہونا یار تو جو بات میں نے کہی ہے دیکھو کل ایسا ہوتا ہے اچھا اس کو جانے دو سٹوری وہ سٹوری چلی گی صبح جب میں اٹھا تو میرے دیکھا کہ لوگوں نے تھانہ جلا دیئے اور ملتان روڈ شام پانچ بجے تک بلاک ہو گئی تو اس لیے ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ یہ سوچ کے کرنا چاہئے چلیں اسی خبر کو لے لیتے ہیں کہ ایک تھانے میں ایک جو ان کے پاس ملزم حوالات میں بند تھا اس کی دیتھ ہو گئی ہے اس خبر کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے کون کون سے الفاظ ہوں گے اور اس کی کیا لائنز ہوں گی اس میں دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے بعد سیکھا نا آپ نے کہا کہ کس ٹائل میں دینا چاہیے نہیں دنیا کا ایک حصول ہے کہ خبر کا بھی روپ نہیں چاہیے خبر دینی چاہیے الفاظ کا چناؤ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اس کو الٹا لٹکا کے اس کو ڈنڈے مارے اس کے زبان بار کھا چلی تو ہم یہ نہیں لکھیں گے ہم نے کہا کہ تشدد کر کے مار دیا تشدد کا نشانہ بنا ہے اب تشدد میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا یہی پڑتا ہے اچھا ایک ورڈ اور بھی ایڈ کیا جاتا ہے کیونکہ جو ایتھنٹک نیوز جو ایتھنٹک چیز ہوتی ہے وہ آفٹر فیصلہ ہوتا ہے جب وہ کسی بھی ملزم کے خلاف تو ایک ورڈ لگایا جاتا ہے مبینہ مطلب یہ بھی ایک سنس بنائی جاتی ایک سیمپل کہہ دینا ہے کہ تشدد کا شکار ہو گیا یہ شخص مبینہ طور پر تشدد کا شکار کیا گیا یا کوئی اس طرح سے ورڈ کے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی کوئی سنس ہوتی ہے اس میں جی بالکل اس میں سنس یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوٹ ایک بندے کو ڈیکلیئر نہیں کرتی اس وقت تک پولیس یا عام شہری وہ جو بھی کہے گا وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو ہم یہ ہنڈر پرسنٹ نہیں کر سکتے کہ ایسا ہے تو مبینہ جو ہے وہ شک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آپ کے خیال میں یہ جو آج کل ہر جو ینگ جنرلیس کی آپ نے بات کی ینگ ریپورٹرز کی مائک اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں سارا کام آ گیا ہے کہ یہ شورٹس کرس ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جلدی سے ایک اس جگہ پہ چلے جائیں اس مقام پہ چلے جائیں جا جانا چاہیے ہمیں کیا ریزن ہے اس کی جی بالکل اصل میں ایک چیز فائک صاحب آپ دیکھیں کہ اجتماعیت ہم میں ختم ہو گئی یہ پاکستانیوں میں انفرادی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے عام سوچ یہ کہ میں تو آگے نکل جاؤ پیچھے والے چاہ سارے دونتے ہیں تو اس میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں ینگ سٹر خاص طرح وہ شارٹ کٹ دونتے ہیں کہ پہلے دن ان کا آفیس اور ملازم آگے پیچھے ایسے نہیں ہوتا جب پر آپ کو کام نہیں آئے گا کام صحیح طرح نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے ابھی سب آجاتے ہیں کرائم ریپورٹنگ کی طرف پولیسنگ کا بڑا اس میں کردار ہوتا ہے آپ نے ظاہری بات ہے پولیس کے ساتھ کافی کام کیا ہوگا جدید دو ٹکنالوجی سوشل میڈیا اور ڈیٹی بیس انیلسیز کتنی معاون ہوتی ہے پولیسنگ کے لیے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کے بہت سارے بینیفٹس جو ہے ان مل رہے ہیں اس میں سیف سیٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ جو بھی ملزم آج کل ٹریس ہو رہے ہیں کہ بارداد ہوتی ہے تو اس کے کچھ دیر بعد ہی سیف سیٹی ان کی ہیلپ کرتی ہے پولیس اتران کی تو وہ اس کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیتے ہیں تو اس سے شہریوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ سٹریٹ کرائم گارڈ رہا ہے اس ساری چیزوں کے باوجود تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے سر کہ پولیس میں شفٹ سسٹم دیں گے اگر میں ہوں کوئی ہو کوئی بھی شخص ہو اٹھارہ گھنٹے کام نہیں کر سکتا اس کو ریسٹ چاہیے تو جب تک شفٹ سسٹم نہیں ہوگا آپ ٹکنالوجی یا یہ دفاتر خوبصورت بنانے جو مرضی کرنے ملکہ اب آجی صاحب کو اللہ خوش رکھے انہوں نے پولیس کے لیے بڑے کام کی ہیں ویل فیر کے کام کی ہیں تھانوں کے مطلب خوبصورتی پہ زور دیا ہے لیکن اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا ایک ایسا جو ہے وہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے وہ کس لیول پہ بات کرے گا اس کا تو رویہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس کو پراپر ریسٹ نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے جتنے بھی انیشیٹیف لے گئے لیے گئے ہیں ان میں اگر یہ اضافہ کر دیا جائے کہ کوئی شفٹ سسٹم بنا دیا جائے تاکہ ٹونٹی فور آور وہ کام نہ کرے تو پھر میرے خیال میں بہتری آسکتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تیس سالوں میں ستائیس سالوں میں جتنا آپ کا ایکسپیننس رائے کرائم ریپورٹنگ آ اس میں صرف یہ چینجز آنی چاہیے ہیں باقی ساری چینجز ہو چکی ہیں پولیس ٹکنالوجی کی طرف کنورٹ ہو چکی ہے باقی ساری تبدیلیاں اس میں آ چکی ہیں تو آپ کے خیال میں صرف یہ ہیومن ریسورس کا جو ٹائم ہے اس کو کم کیا جائے یا کچھ اور بھی تبدیلیاں آپ سمجھتے ہیں کہ آنی چاہیے کیونکہ آپ کا جو ایکسپیننس آئی میرے خیال میں ایک پولیس آفیسر سے زیادہ ہے پولیس آفیسر بھی 30 یہ وہ ایک ایڈیشن آئی جی ہو کر ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ نے بھی ایک آپ آپ کا اس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے جو پروپر ایک پریکٹیکلی ورگ ہوتا ہے تھانے کے ساتھ تھانا جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہی ایک عملی ورگ کر رہا ہوتا ہے پنجاب پولیس کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کونسی چیز بہتر ہونی چاہیے یا پھر جو پنجاب پولیس آف وہ بہتر ہو چکی ہے دیکھیں اس میں منٹو منٹ ویری کرتا ہے بہت سارے افیسرز ایسے ہیں جنہوں نے دل لگا کر کام کیا ہے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ صرف سی ایسے کر کے انجوائے کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سی ایسے میں جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو انٹریسٹ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس شعبے کا بندہ ہے اس کو اس شعبے میں بھیجنا چاہیے ٹھیک ہے بجائے کہ اس کو آپ پولیس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے پولیس میں جانا ہے اتھارٹی استعمال کرنی ہے تو اس کی بجائے ان لوگوں کو چاہیے انٹریو کو دران یہ دیکھیں کہ اس کا منٹ سیٹ کیا ہے تو جو لوگ اس منٹ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں جنہوں نے اپنا پنچائت کلچر دیکھا ہوا ہے وہ پولیس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو باقی ساری چیزیں آلماسٹ انہوں نے کر لی ہیں اگر ہم ان کا جو ٹائم شیڈول ہے وہ بہتر کر لیں شفٹ سسٹم کر لیں تو میرے خیال میں بہت ساری بہتری آجائے پولیس کے بجو جو نئے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں جس میں سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشنز سپس بنائے گئے ہیں پہلے کے تھانے روایتی تھانے اور اب نئے تھانے اور اس کے علاوہ جو خدمت مراکز بنائے گئے ہیں جس میں ونیریبل سوسائٹیز کے لیے بہت ساری اعتماد کیے گئے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آج سے پہلے کبھی کسی نے کوئی سوچا ضرور ہوگا لیکن کوئی اس طرح کی انیشیٹیوز نہیں لیے گئے تھے کہ کس قدر معاوین ثابت ہو سکتے ہیں فور پبلک سروس ڈیلیوری فائک صاحب اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا رفا سناؤں گا کہ ایک سکھ جو تھا وہ انگلینڈ چلا گیا تو ایک سٹور میں جا کے وہ کہتا ہے کہ یہ فریج کتنے کا ہے اس نے کہا یہ آپ کو نہیں دینا آپ جائیں بہر وہ چلا گیا دوسرے دن وہ اپنا حولیا چینج کر کے آیا ڈریس وغیرہ چینج کیا تو آگے کہتا ہے یہ فریج کتنے کا ہے اس نے کہا یار میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اس نے کہا یار اس نے پہچان لیا اگلے دن اس نے کلین شیف کرائی پورا انگریز باؤ بان کے گیا تیسرے دن تو کہتا ہے یہ فریج کتنے کا ہے اس نے کہا یار تُو دو دن سے آ رہا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں تجھے نہیں دینا اس نے کہا یار یہ مطابق تُو نے مجھے پہچانا کیسے اس نے کہا کہ تم تین دن سے علماری کو فریج کہہ رہے ہو تو میں کیسے آپ کو نہ پہچانوں تو سب بات یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے پولیس سٹیشن بنانے لیں خدمت بنانے لیں جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ابھی تک کوئی اقتعامات نہیں گئے کیا ہونے چاہیے آپ کے خیال میں سپیشل ٹریننگز کی جائیں پولیس آفیسرز کی کیا کچھ ہونا چاہیے جی بالکل اس میں انہوں نے کچھ پولیس سبسران سے میری بات ہوئی ہے جی جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بندہ جو آتا ہے اسے میں اے سی میں بٹھاؤں بہت اچھی لوکالٹی میں بٹھاؤں لیکن میں اس کا کام نہ کروں تو اس کو تو کوئی ریلیف نہیں ہے بالکل ایسی ہے ہمارا یہاں پہ نہ تو ان کو اخلاقیات پہ کوئی درس دیا جاتا ہے جسٹ آرڈر تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ان کی جو سیشن رکھے جائیں اخلاقی قدریں بڑھائی جائیں تاکہ ان کو مورل ویلیوز کے اوپر لیکچر دیا جائے کہ سیلف ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے عام آدمی آج بھی جو اچھے پولیس ٹیشن بھی انہوں نے بنا لیا بیلڈنگ میٹر نہیں کرتی ساتھ لوگ میٹر کرتی تو جب تک ان کو اتنا ادراک نہیں ہوگا وہ ان کے ساتھ اسی طرح بھی کرتے رہیں گے تو اس نے بیلڈنگ کو کیا کرنا ہے اسے تو ریلیف نہیں ملا لوگوں کو ریلیف دینے کی کوئش کریں جو پولیس کا کام ہے سرویس ڈیلیوری تو سرویس ڈیلیوری بہتے رہونے چاہیے ٹھیک ہے اب آپ اس میں پبلک کو کس کتنے پرسنٹیج دیں گے پبلک کا جو رویہ فور ایزمپل میں بات کرتا ہوں کہ روڈ پہ ایک بندہ وائلیشن کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ ایک وارڈن تیونات ہے اس کو روکتا ہے کیا آپ نے ون بیلنگ کیا یا پھر آپ نے ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا اب اسی دوران وہ کسی کو فان کرواتا ہے چلیں یہ بات ہوگی وارڈن کی اسی طرح ہمیں بات کرتا ہوں کہ پولیس آفیسر چھڑک پہ ناکے پہ کھڑا ہے وہ روکتا ہے کسی کو وہ کسی جرم ملویس ہے یا پھر وہ اس کو کوئی ایڈنٹیٹی اس سے مانگتا ہے وہ کسی جرم میں نکل آتا ہے بندہ وہ فوراں فان کرواتے کسی کا یا وہ کچھ رشوت لگانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پبلک کب اس میں کچھ رول ہوتا ہے پبلک کو بھی دیکھنی چاہیے یہ چیزیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے پہلے بات کی انڈویجول کی تو جب تک ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ باقی سارا سیٹ اپ ٹھیک ہو سکتا ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں دوسرے پہ تنقید تو کر لیتا ہوں لیکن خود کو میں ٹھیک نہیں کرتا یہ تو ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ فون کروا لیتا ہے یا وہ پیسے کی آفر کرتا ہے یہ کلچر کہاں سے ڈیویلپ ہوا ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے جب اوپر چیزیں بہتر ہوں گی تو نیچے آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گی اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو فقدان ہے چیزوں کا کہ روزی روٹی سے لوگ کاثر ہیں تو جو لڑکے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا ہیمن گاڑی پہ بھی کوئی جا رہا ہے تو وہ پریشانیوں میں کوئی نہ کوئی وائیلیشن بھی کر جاتا ہے تو اب اگر ایک پولیس سب سب جو اگر وہ کھڑا ہے چاہے وہ بارڈنز ہی کیوں نہیں ہے تو اس کی ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ وہ اس شخص کی کیفیت کو نوٹ کریں یہ نہیں ہے کہ مطلب سختی یہی سار چیزوں کا علاج ہے وائیلیشن کو روکنا چاہیے لیکن اس کو پیار محبت سے جیسے آپ دیکھیں سب سے اچھی مثال موٹر پولیس کی ہے وہ چلان بھی کرتے ہیں لیکن باتمیزی نہیں کرتے یہاں پہ باتمیزی کا انصار بہت زیادہ ہے پبلک نے تو کرنا ہے پبلک کے جو مسائل ہیں وہ حکومتی صدقیں ہیں اس میں ہم تو ابھی رول نہیں پلے کر رہے لیکن ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں سر آخر میں بتا دیجئے جو اس وقت ینگ ریپورٹرز بننا چاہ رہے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ینگ جنرلسٹ ہیں کرائم رپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی خاص پیغام ان کے لیے کہ وہ کس طرح سے رپورٹنگ کریں اس میں فائک صاحب ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہنا چاہیے کہ ماسٹر کرنے کے بعد ایک تھیوری پڑھنے کے بعد وہ ہیں سب سے پہلے وہ لن کرنا ہے اپنے سینئر سے سیکھیں لیکن یہ ایک اور میں اس میں چیز کا اضافہ کروں گا کہ بڑی بدکسمتی ہوتی ہے کہ مجھے جب میں پہلے دن پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں تو کوئی اگر اچھا میرا امیڈیوٹ باس مل گیا تو میری زندگی سمر جائے گی اگر وہ ہی نلائک ہے تو پھر میرا بھی بڑا ہے اس میں لک بھی بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس میں سیکھنے کے عمل سے جب آپ کو کام کمپلیٹ آ جائے تو پھر آپ کام کریں پروپر کرائیم ریپورٹر بن جاتے ہیں کسی بھی بیٹ کی آپ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں چاہے وہ کرائیم ریپورٹنگ کیوں نہ ہو لیکن اس کو لن کرنا ہے اس کی بیسکس کو جو ہے وہ جب تک آپ کو نہیں آئیں گی تو ایسے خام خام مائک پکڑ گیا آپ جانلیس نہیں بن سکتے عابی صاحب بہت شکریہ بڑی مفید باتیں آپ نے بتائی ہیں بڑی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے تینکیو سو مچ بہت شکریہ ہم عاشر موجود تھے میاں بی صاحب جن کی باتیں بہت دلچسپی ہم نے بہت انجوائے کیا اور بڑی مفید باتیں بتائی ہیں انہوں نے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ان سے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں کہ اپنے بہت سرا خیال رکھے گا